دیگانچی خلکن نمبر دین سے میرا تعلق ہے سری سمزتین میرے مامو ہیں پہلوچ مقابلہ ہوا ریکہ اونٹنی کے لئے امیلیکیشن دیا تھا انجیت ہے پرانے سپورٹ سپین کو ٹکر میں بھی آئیے کتے بار دن پرانس میں نے بھی آیا ہے پرانس میں نے بھی آیا ہے دس سے تو جیت چکے ہیں سات آزاد ہیں اوکے خورت بنائیں دیگانچی خلکن نمبر دین سے میرا تعلق ہے سری سمزتین میرے مامو ہیں تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سری شمس الدین الیکشن کنٹرس کر رہے تھے اس کا مہت بہت ہے انجینئر اسمائل کے ساتھ سری شمس الدین نے کافی محنت کی تھی کچھ ٹیکنیکل انہوں نے عروس وغیرہ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں باقی جو سٹاف ہیں ان کو شاید کچھ کا پانسرنٹ کیا ہو کافی گروس مقابلہ ہوا تقریبا تین سو ساتھ کا ڈیفرنس تھا اگلے دن ملازمین کے ووٹ کو ملا کر تھوڑا سا ریفرنس بڑھ گیا سعید شمس الدین کی طرف سے کچھ فول قرار دیا تھا اس کے اگلے دن سعید شمس الدین صاحب نے ریکاونٹنگ کے لئے ابلکیشن دیا تھا رو کو اور اس نے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی فیکس کیا تھا اگلے دن جب ریکاونٹنگ کے لئے گئے تو رو وہاں سے نکل گئے تھے جب ہم نے پت معلوم کیا کہ آرو کے متعلق تو آرو وہاں سے آسف ان کے آفیس سے یہ اطلاع ملی کہ آرو گلگیت کی طرف چیف الیکشن کمیشنر کی طرف روانہ ہوئے ہیں ہم یہاں پہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ آرو نے ڈی آرو کو ایک لیٹر لکھا تھا کی اس کی نئے ریکاونٹنگ نہیں ہو سکتی ہریکاونٹنگ بلکل نہیں ہوئی بلکل کلوس ہمارا مقابلہ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہارے نہیں ہیں ہم انشاءاللہ فائٹ کریں گے ہم یہ الیکشن ٹرابینل میں جائیں گے جا کے ان کی چھانگین کریں گے ابھی بھی مقابلہ انشاءاللہ کلوس ہے ہم جیت جائیں گے سر آپ نے نو سیٹوں کی بات کی وہاں پہ پی ٹی آئی کا گم سیٹ لے پائے ہیں اس میں جہاں تک مریم عالمات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو پرانے سپورٹرز پین ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا جو نئے لوگ کلیکٹیبلز کے نام سے جو لوگوں کو لایا اس وجہ سے ہارے سہی چمتین کا پروفائل یہ ہے کہ اس نے ایجوکیشن اس کا ماسٹر کیا ہوا ہے انگلیش میں ماسٹر کیا ہوا ہے کہ اسلامیات میں پہلے وہ ماہر تعلیم رہ چکے ہیں ایجوکیشن ڈیپارمنٹ میں سے سرکیا ہے ٹوینٹی ون سکیل سے وہ ریٹائر ہو گئے تھے ایجوکیشن ڈیپارمنٹ سے کچھ چیزوں میں شاید ذاتی تعلقات اور اشتہ داریوں کی بنیاد پر اگر کوئی بہام برے گئی ہوئی ہو لیکن تقریباً ٹرانسپیرن پر فیر ہوئی ہے جی بلکل میں نے اس دفعہ فرس ٹائم ایبزورپ کیا تھا کہ الیکشن بلکل الیکشن کے تمام درجہ پروسس ہیں پر امن طریقے سے چل رہے تھے شاید لوگوں کی تحفظات ہیں شاید ہوا ہو تو ہمارے لیڈرز کو چاہیے جیت ہار اس گیم کا حصہ ہے اپنے جفاہو ہیں سپورٹرز ہیں ان کو بتا دیں ان کو سنجھائیں کہ آپ نکول امن در ہے تقریباً دس سرٹ تو وہ جیت چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سات ازاد ہیں ان کو ملا لیں گے امید تو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو گلی کہ دلتستان میں ہم پہلی بار آزمان ہیں امید تو کر سکتے ہیں آپ پر ڈیپرن ہے وہ کس طرح اس پانچ سال اچینے والنے کے لئے دلتستان کی اتقام کرتے ہیں موسیقی